اور یہ جو آرڈر تھا یہ ماہ سیون کو دیا گیا تھا کہ گزہ میں ایک میلٹری پورٹ بناو بیسیکلی اسرائیل ہوتھ کچھ بھی نہیں کر رہی ان کے پیچھے ہاتھ ہے یو ایس اے کا اور جو او آئی سی ہے جس میں ففٹی ایڈ اسلامی کنٹریز ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ تمائے بیٹھی ہوئی ہے اور صرف گزہ کے مسلمانوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می بلال احمد اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کرنٹ افیرز امسیکیوز کے پارٹ نمبر سکسٹین کو ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مارچ من کے کرنٹ افیرز کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کسی بھی پوائنٹ سے سکپ نہیں کرنا سا ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو پاکستان کے نیو پریزیڈنٹ کون بنے ہیں تو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی مین آصف علی زرداری آصف علی زرداری اسم سے نائنٹین فیفٹی فائب کو پیدا ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کے ہسٹری میں فورٹین پریزیڈنٹ ہے یعنی آصف علی زرداری سے پہلے ترٹین پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے چکے ہیں آصف علی زرداری آصف علی زرداری نے اپنا آفیس ٹین مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور سے سنبھالا ہے تو اس ونس آصف علی زرداری جو یہ پاکستان کے ہسٹری میں دو دفعہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں آصف علی زرداری سے پہلے پاکستان میں ایسا کوئی بھی پریزیڈنٹ نہیں رہا جو ایک دفعہ پریزیڈنٹ بنا اور پھر دوبارہ پریزیڈنٹ آیا ہو صرف آصف علی زرداری کا کیس ایسا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی پریزیڈنٹ بن چکے ہیں پاکستان کے اور یہ اگین پورٹین پریزیڈنٹ آف پاکستان بن چکے ہیں ان کو اپنا عود دیا گیا تھا ٹین مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کو نمبر تری is بلینگ کنٹریز ہیو پلینٹ بیلڈ نیوکلیر پاور پلانٹ آن مون وہ کونسی دو کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ پریسنٹلی پلین کیا ہے کہ وہ مون پر ایک نیوکلیر پاور پلانٹ بنائیں گے تو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی مین روشیا اینڈ چائنہ ٹونٹنس روشیا اینڈ چائنہ نے ایک میٹنگ کی تھی سکس مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کو اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹونٹی ٹرٹی یا ٹونٹی ٹرٹی فائف کو ان لوگوں کا یہ پلین ہے کہ انہوں نے اپنا ایک نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ مون پر بنایا ہوگا تو یہ ایم سیکیوز میں نے اس لئے کرنٹ افیرز میں شامل کیا ہے کیونکہ انہوں نے سکس مارچ کوئی میٹنگ کی تھی کہ انہوں نے مون پر ایک نیوکلیر پاور پلانٹ بنانا ہے فور ایس تو اس لئے آپ کو ایم سیکیوز کے اسٹیٹمنٹ سے پتہ لگ گیا ہوگا آج کل گزہ میں جو حالات جا رہے اللہ اسرائیل کو نستو نابوت کرے اور ساتھ امریکہ کو بھی تو یہ جو آرڈر تھا یو اے سے نے دیا تھا کہ گزہ میں ایک میلٹ ریپورٹ بنایا جائے اور یہ جو آرڈر تھا یہ ماہ سیون کو دیا گیا تھا کہ گزہ میں ایک میلٹ ریپورٹ بناو بسیکلی اسرائیل ہوت کچھ بھی نہیں کر رہی ان کے پیچھے ہاتھ ہے یو اے سے کا اور جو او آئی سی ہے جس میں 58 اسلامی کنٹریز ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ تمائے بیٹھی ہوئی ہے اور صرف گزہ کے مسلمانوں کی موجھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں اللہ اسرائیل کو نستو نابوت کرے آپ سب نے کومنٹ میں آمین لکھنا ہے امسکیز میں 5 اس وہ ایڈمنیسٹریٹڈ پریزیڈنشل اوٹ آسیف علی زرداری اوٹ مین حلف اٹھانا یعنی جب آسیف علی زرداری ہے اذا پریزیڈنشل اوٹ اٹھا رہے تھے تو یہ اس کو کس نے دیا تھا سو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی مین کازی فائے سیسر جو پاکستان کے چیپ جسٹس ہیں امسکیز میں 6 ہے ہمارا وہ ہیز بین ریسنٹلی اپوائنٹڈ اس ایڈوکیٹ جنرل آب کے پی کے ریسنٹلی مارچ کے مند میں کس کو ایڈوکیٹ جنرل آب کے پی کے بنایا ہے تو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی مین شاہ پیصل کو شاہ پیصل کا جو پورا نام ہے وہ ہے شاہ پیصل اطمان ہے اس مرسیونیس کس بندے کو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو وہ کہاں گیا ہے تو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی مین امارا یوپ کو ویسے تو یہ کوسٹن نیشنل اسمبلی کا کرنٹ اپ پیر سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2.66 سیٹس ایسے ہوتے ہیں جن پر لوگ اوٹس کرتے ہیں من کی میں بات کرنا ہوں جبکہ 70 سیٹس is for ویمنز جس میں 60 سیٹس for مجورٹی انٹنس for مائنورٹی اور ویکنس for ہندو سکیوزم ریٹیز یارز میزائل is developed by which country تو بیسیکلی سن یارز میزائل جو یہ ہمارے پاس نون بیلیسٹک میزائل یعنی ایسے میزائل اگر آپ نے مثل سب امیرکا یہ ایک ٹارگٹ ہے اب آپ نے اس میزائل کو اس ٹارگٹ پر چھوڑا تو کٹتا کیا یہ اس ٹارگٹ کو چیز کٹتا یعنی روٹیٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو ریسنٹلی بنایا ہے رشیاں نے اگر آپ کو یارز میزائل کی جگہ آر ایس ٹونٹی فور یا ٹوپول ایم آر دیا ہو تو آ یارز میزائل آر ایس ٹونٹی فور اور ٹوپول یہ تینوں ایک کی چیزیں اگر ہم یارز میزائل کی ٹوٹل لند کی بات کرتے ہیں ٹوانٹی ٹو تاؤزنڈ این فائی فنڈین میٹر سے بنتا ہے اور اس کا ماس ٹوٹی نائن تاؤزنڈ این سکس ہنڈڈ کلو کریم بنتا ہے اس کی زمین آئین ہے ہمارا which country became the first country to include right to abortion in its constitution constitution mean آئین ایسے سیٹس آفرو جس پر ایک country چھلتی ہے اور ریزنٹلی فرائنس نے جوہے اپنے constitution میں ایک ایڈنگ کی ہے ایمنمنٹ کی ہے کہ abortion جوہے یہ ایک بہت بڑی گناہ ہے کہ یہ جوہے وہ right ہے یعنی کہ کوئی female اپنے بچے کو abort کرنا چاہتی ہے ضائع کرنا چاہتی ہے تو وہ abort کر سکتی ہے اور ان لوگوں نے یہ بات constitution میں ایڈ کی ہیں کہ اس پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوں گی اور country ہے انسکیوزی مرٹین ہے اس سے پہلے نیٹو یعنی نارت اٹلانٹ ایکٹریٹی ارگنیزیشن میں 31 ممبر کانٹریز تھے اور ریزنٹلی سویڈن نے اس کو جوائن کیا ہے اور یہ نیٹو کا 32 یعنی 32 ممبر بنی ہے اس میں لے ہونے ہمارا who has been appointed as the new chief secretary of sin تو new chief secretary of sin ہمارے پاس ہے عاصف فیدرشاہ بیسیکلی سنو اس قیسٹن میں additional information کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں ضرور دیتا ہوں لیکن جس میں نہیں ہوتی وہ اس میں میں نہیں دیتا تو پاکستان کے جو current interior minister ہیں وہ ہیں سید محسن نکوی اور انہوں نے گوھر اجاز کو ریپلیس کیا ہیں اس کی ضرورتی نے ہمارا which of the following is the first remain to become chief minister of any province تو بیسیکلی یہاں پر بات کی جاری ہے مرم نواز کی جو پاکستان کی history میں first chief minister ہے اور اس طرح بینظر بٹو جی تھی وہ پاکستان کی history میں first female prime minister تھی تو اس طرح سے تھے آج کے ہمارے march month کے 13 most important current affairs کی MCQs امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام MCQs clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی ڈاٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں یا میرے ویڈسپ نمبر پر میرے سے ربطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ